سرکار نکمہ پن کے تین بڑے ادھارن سامنے آئیں گے دور دشٹری کی کمی ہوگا ہر چیز کو اپنا پرسنل ایونٹ بنانے کی خواہش ہوگی پردان سیوک نریندر موڈی کی طرف سے یہ دور ویسے یاد رکھا جائے گا میں اس وقت بات کر رہا ہوں یہ جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے کرونا وائرس کا اس کے کانٹیکسٹ میں جو جو کچھ ہوا ہے ہماری تیاری کیسی تھی ہمیں کب آگاہ کیا گیا تھا باوجود اس کے ہم سوئے کیوں رہے جب میں ہم کہتا ہوں تو میں سرکار کی بات کر رہا ہوں چھوٹا سا ایک جائزہ میں آپ کو دیتا ہوں ایک آڈٹ دیتا ہوں یہ اس پہ کچھ باتیں تو پیچی دھمرم نے کہی ہیں انڈین ایکسپس کے ایک آرٹیکل میں کچھ ہم نے بھی دیکھی ہیں آپ خود سمجھتے ہیں باقی سب کچھ انیس مارچ شکروار کا دن تھا جب پردان سیوک نریندر موڈی نے اناؤنس کیا کہ بائیس مارچ کو ایک جنتہ کرفیو لگایا جائے گا جس پہ شام پانچ بجے پانچ منٹ کے لیے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں اور لوگ ہیں ان کے لیے اپنے اپنی بالکنیز میں آ کر آپ تھالیاں بجائیے تالیاں بجائیے اب لوگ باہر آگئے پانچ بچ کر پانچ منٹ تک انہوں نے تھالیاں بھی بجائی تالیاں بھی بجائی لیکن اس کے بعد وہ سڑکوں پر اتر آئے نو بجے کے بعد جب کرفیو ختم ہوا اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کا میسیج سندیش پردھان سیوک نے دیا تھا وہ اس کی دھجیاں اڑا دی سڑکوں پر ڈانس کرنے لگے تھالیاں پیٹ رہے ہیں جلوس نکل رہے ہیں مطلب یہ جنتہ میں انشاسن کی کمی تھی اور یہ پردھان سیوک کی بھی کمی تھی کہ صرف تھالی اور تھالی پیٹ کر بجائی اس کے کہ یہ کہتے کہ آپ اپنا سچا دھنیواد کریں ایک ایک مومبتی جلا دیں اپنے بالکنے میں تھالی ایتالی ایونٹ بنانا مطلب اس کو ایونٹ بنا دیا اس کے بعد دو دن بعد چوبیس مارچ کو انہوں نے کہا کہ ایک پورے دیش میں لوگ ڈاؤن کر دیا جائے گا پورے دیش میں دیش بندی کر دی جائے گی اور رات بارہ بجے سے شروع ہو جائے گی صرف چار گھنٹے کا نوڈیس دیا لوگوں کو کہ جو بھی کوئی ایسنشل سپلائیز ہوتی ہیں ضرورت کا سامان ہوتا ہے وہ چار گھنٹے میں جو خرید سکنا خرید لے ایک بار پھر افراد افری مچ گئی اس کا مطلب صاف ہے کہ کوئی پلان نہیں تھا کوئی سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر نہیں تھا ہماری سرکار کے پاس کہ یہ لاغو کرنے سے پہلے کیا کہ تیاری ہونی چاہیے وہ نہیں تھی نہ سنٹرل گورمنٹ کے پاس تھا نہ ہی سٹیٹ گورمنٹ کے پاس تھا کسی بھی قسم کا پلان نہیں تھا تیاری نہیں تھی ایک پورے راشتری اس طرح پر دیش کو ہی بند کر دو برحال انیس مارچ کو اناؤنس کیا تھا جو ہماری ایک طرح سے وطن منٹری ہیں نرملا سیتا رمن کی ایک سپیشل ایکنومک ٹاسک فورس بنائے جائے گی یہ پردان منٹری نے کہا تھا انیس مارچ کو ابھی تک ٹاسک فورس کا تو پتہ نہیں ہے ہاں ایمپاورڈ کمیٹیز ضرور بنا دی گئی ہیں اب انہوں نے کیا کیا ابھی تک ہم نہیں جانتے اور یہ پچھلے جیسے میں نے کہا کہ پچھلے ساڑھے پانچ سال کا اگر ہم حساب دیکھیں پچھلے ساڑھے پانچ پونے شے سال کا تو سرکاری نکمہ پن اس سرکار کی ایک پہچان بند کر رہے گیا ہے پہلے نوٹ بندی کری وہ بھی رات کے آٹھ بجے چار گھنٹے کے نوٹس پر اب یہ آٹھ بجے اور چار گھنٹے کا نوٹس اس کی اہمیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی لوگوں میں افرہ تفری پہلی گول پوست چینج کرتے گئے روز نیم مدلتے گئے کتنے ویڈراؤ کر سکتے کتنے نہیں کر سکتے نئے نوٹ شپے ہوئے تھے لیکن ایٹی ایمز کیلیبریٹڈ نہیں تھی کہا گیا کالہ دھن سارا ختم ہو جائے گا پردان سیوک نے خود کہا تھا کہ آپ کو ندیوں میں بہتے ملیں گے نوٹ لوگ نوٹوں کو آگ جلاتے ملیں گے کچھ نہیں ہوا بلکہ سارا کالہ دھن واپس آ گیا سفید ہو گیا اس کے بعد جی ایس تی کتنے پریورتن ہوئے جی ایس تی میں ابھی تک اپنی صحیح جگہ پر نہیں پہنچا ہے اور اب یہ نیشنل لوگ ڈاؤن دیش بندی نوٹ بندی اس کے بعد جی ایس تی پھر دیش بندی یہ تین خاص پہچان گنی جائیں گے ہمارا کام ہے میڈیا کا ہم میڈیا والے ہیں ہم چاٹوکار نہیں ہیں ہم درباری نہیں ہیں ہم سرکاری نہیں ہیں ہمارا کام نندہ کرنا نہیں ہے ہمارا کام آلوشنا کرنا بھی نہیں ہے ہمارا کام کرٹیکل اپریزل ہے آلوشنا آتمک پرکھ کرنا ہے سرکار کے کام کی ہمیں نہ سرکاروں سے کچھ چاہیے نہ کسی کے درباروں سے کچھ چاہیے تو میڈیا کو اپنا یہ کام کرنا ہے بدکسمتی کی بات ہے کہ ہمارا سارا میڈیا زیادہ تر میڈیا سرکاری ہوا پڑا ہے درباری ہوا پڑا ہے ہر چیز میں وہ ایک سپن ڈھونتا ہے کہ کس طرح اس کو بھی پردان سیوک کا ایونٹ بنایا جائے اور بہت بڑی کامیہ بھی بتایا جائے پتھان کورٹ تک جہاں حملہ ہوا تھا ہم پر پلواما پر حملہ ہوا اس کا بھی راجنیتک استعمال ووٹ مانگنے کے لئے سرجیکل سٹائیک اس کا بھی راجنیتک استعمال ووٹ مانگنے کے لئے بالا کورٹ میں جو سٹائیک ہوئی ائر فورس کی اس کا بھی راجنیتک استعمال ووٹ مانگنے کے لئے ہر چیز کو ایونٹ بنا کر ووٹ مانگنا اس سرکار کی پہچان رہی ہے یہ ہمارا فرض ہے ہمارا دھرم ہے کہ یہ باتیں ہم کہیں اس لئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے بڑا فیلیور یہ رہا کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی سویدھائیں نہیں ہیں ٹھیک ہے بے شک اندین کانسل فور میڈیکل ڈیسرچ اور جو ہمارا سواستے منترالے ہے ہلتھ بینسٹری اس نے یہ مینٹین کیا کہ بھارت ابھی بھی سٹیج ٹو میں ہے کرونا وارس کے اور سٹیج ٹری میں نہیں آیا اور کمیونل جو جو کمیونٹی ٹرانسپیشنز ہوتی ہیں سٹیج ٹری کی وہ بھی تک نہیں آئی ہے اس وقت بھارت کو سات لاکھ پی پی ای چاہیے پرسنل پروٹیکشن ایکوپنٹ والے سوٹس چاہیے ہزمیٹ سوٹ بھی بولتے ہیں چھے لاکھ این نائنٹی فائی ماسک چاہیے اور ایک کروڑ تین پلائے کے ماسک چاہیے ابھی تک ہمارے پاس کوئی سوچنا نہیں ہے کہ یہ کتنے ہمارے پاس اپلبد ہیں اور کتنے اور کب تک ہوں گے جو ونٹی لیٹرز اس بیماری کے لیے اور دیشوں میں چاہیے ہمارے اپنے دیش میں چاہیے ریسپیریٹری ڈیوائسز سانس لینے کے جو اور اپکرن ہے مشینری ہے وہ اور سینٹائزرز ان کو ہم نریات کرتے رہے بجائے اس کے کہ اپنے دیش میں رکھے ان کو چوبیس تاریخ تک ہم نریات کرتے رہے چوبیس کو اس کا نریات روکا گیا ایکسپورٹ روکا گیا سپلائی چین ساری ڈسرپٹ ہو گئی جب آپ سارے راستے بند کر دیں گے مومنٹ بند کر دیں گے آپ سننے میں آیا کی ایسینشل گوڈز جو ہیں ضروری چیزیں ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے ان کو آواج آہی جو ہے وہ کھول دی گئی ہے لیکن سپلائی چین جب بند ہو گئی تو آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ کس تھرہے سے دکانے سب بند ہیں اور یہاں تک کچھ لوگ نے تو یہاں تک یہ ایک اندیشہ جتا دیا تھا کہ فوڈ رائٹس جو ہمارے دیش میں نہیں ہوئے کھانے کو لے کر دنگے وہ بھی ہو سکتے ہیں لہذا سرکار اب وہ قدم اٹھا رہی ہے جو اسے کم سے کم پندرہ دن پہلے اٹھانے چاہیے تھے بارہ فروری کو آئی سی ایم آر نے آگاہ کیا تھا گیارہ فروری کو شاید اس کو راہو الگانے نے چٹھے لکھے آگاہ کیا بارہ فروری کو تیرہ مارچ کو پھر آگاہ کیا سرکار سوئی رہی ہے برحال مائیگرینٹ لیورز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو لوگ اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر دور دراز گاؤں سے دو جن کی روزی روٹی کی تلاش بھی یہاں پر آئے ہیں جو پورے ہمارے شہر شہروں کی بیک بون ہے جو ہمارا سب کچھ چلاتے ہیں ہمارے ڈرائیورز ہمارے دیہاڑی کے مزدور ہمارے کنسٹرکشن ورکرز ہمارے درزی جتنے بھی لوگ ہیں جو چھوٹے موٹے کام کر کے کسی طریقے گھر میں پیسے بھیجتے ہیں کچھ ہمارے راجے تو ایسے ہیں بیہار جیسے راجے جو منی آرڈر ایک آنومی پر بھی چلتے ہیں ان میں افراد تفریم مچ کی سب واپس جانا شروع ہو گئے جب دس مارچ کو بمبئی سے ممبئی سے کہتے ہیں جسے واپس جانا شروع ہوئے اپنے آپ میں ایک وہ سنکیت کافی ہونا چاہیی تھا سرکار کے لیے کہ پوری لوگ ڈاؤن سے دیش بندی سے کیا اثر پڑ سکتا ہے لیکن کوئی سبق نہیں سیکھا گیا اس کے علاوہ پولیس کو کوئی انسٹرکشن نہیں تھی کہ اس کو کیسے ہنڈل کرنا ہے پولیس کی بروٹیلیٹی کے امانویے چہرہ بھی سامنے آیا اب پولیس کا وہ چہرہ بھی سامنے آ رہا ہے جب وہ خود لنگر بانٹ رہے ہیں وہ چہرہ بھی سامنے آ رہا ہے جب وہ جو لوگ ڈاؤن کو توڑ رہے ہیں ان کی وہ آرتی اتارے شرمندہ کرنے کے لیے ایسے طریقے پہلے بھی کیے جا سکتے تھے صرف ڈنڈا ہی پولیس کی زبان نہیں ہوتا بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے بڑا فیلیور جو ہوا جب لوگ ڈاؤن کو اناؤنس کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایکنومک ریلیف پیکج نے اناؤنس کیا گیا یعنی سرکار کی تیاری تھی ہی نہیں ڈاؤنلڈ ٹرمپ کے جو وزٹ تھا جو اس کا دورہ تھا ٹرمپ کا اس کے لیے meticulous ایک ایک منٹ کی پلاننگ تھی کروڑوں روپے خرج کر دیئے گئے تھے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے پلاننگ نہیں تھی ڈلی میں دنگے ہوئے لوگوں کے گھر جلائے گئے اس کو روکنی کی پلاننگ نہیں تھی جنتہ کے سیوک کہاں ہیں میں نہیں جانتا ان کے پارشد ان کے ودھائے کہاں ہیں میں نہیں جانتا بہرحال یہ صاف دکھاتا ہے کہ سرکار بلکل تیار نہیں تھی ویسے ہی جھٹکے میں ایک تیسرا فیصلہ ایسا لات دیا گیا ہے جو بینہ تیاری کے لیے لگایا گیا ہے پہلے نوٹ بندی پھر جی ایسٹی اب لوگ ڈاؤن ایک نیا ٹرسٹ بنا ہے جس کا نام ہے پی ایم کیرز یہ پردان سیوک نے اس کا اعلان کیا پی ایم کیرز اس میں کچھ منتری ہیں کچھ بی جے پی کے میمبر ہیں پردان منتری خود ہیں ڈیفنس منسٹر ہیں یہ ٹرسٹ اس بات کی سوچنا بالکل نہیں دیتا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں راجنات سینگھ ہو نرملا سیتہ رہمن ہو نریندر موڈی ہو یہ کس حیثیت سے وہاں اس کے ٹرسٹیز ہیں پردان منتری کی حیثیت سے رکشہ منتری کی حیثیت سے ویت منتری کی حیثیت سے یا اپنے نجی حیثیت سے ٹھیک ہے ابھی تک یہ کوئی بتاتا اس کو ایک گورنمنٹ ٹرسٹ کی طرح ایک ایمپریشن ایسا پھیلائے جارہا ہے کہ یہ سرکار کا ٹرسٹ ہے لیکن یہ سرکار کا ٹرسٹ ہے نہیں اور تو اور پی آئی بی پریس انفرمیشن بیورو اس نے بھی اس دھنگا ایمپریشن پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سرکاری ٹرسٹ ہے حالانکہ یہ سرکار کا ہے نہیں جب تک یہ اس پچھت نہیں ہو جاتا کہ کیا پردان منتری وہاں پردان منتری کی حیثیت سے ہے کیا رکشہ منتری وہاں رکشہ منتری کی حیثیت سے ہے اور کیا ویت منتری وہاں ویت منتری کی حیثیت سے ہے بی جے پی کے اور جو میمبرز ہیں وہ کس حیثیت سوا پر ہیں تو کیا ہوگا ہوگا یہ کہ جو پیسہ جائے گا جو آنا شروع ہو گیا ہے کوئی پچیس کروڑ درہ ہے ایکٹر کوئی سا کروڑ دے رہا ہے کوئی پندرہ سو کروڑ پر درہا ہے دوسرا دیوگپتی وہ جو پیسہ جو کانسولیڈیٹیٹیٹ یا کنٹینجنٹ فنڈ اف انڈیا ہے جو سرکاری ہے جو نیم کانون سے بندھا ہوا ہے جس کی آڈیٹنگ سی اے جی والے کرتے ہیں یہ اس پہ پیسہ نہیں جائے گا اس کا مطلب یہ پارلیمنٹ میں بھی اس پر چرچہ نہیں ہو سکتی یہ بالکل سرکاری سسٹم کو بائی پاس کر کے ایک نیا ٹرسٹ بنایا گیا ہے ایک نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ ہے جو سالوں سال سے چلتا رہا ہے پردان منتری کا لوگ ہمیشہ اس میں یہ دیتے ہیں جب بھی کوئی آپدہ آتی ہے کوئی بھی مسئیبت آتی ہے چاہے وہ پیسٹ کی جنگ ہو اکہتر کی جنگ ہو مجھے یاد ہے نیشنل ڈیزاسٹرز نیشنل ڈیزاسٹر فنڈ میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر دان دیا ہے اپنی یوگ دان دیا ہے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا اس کو کیوں بائی پاس کیا گیا ہر سٹیٹ میں ہر راجے میں چیف منسٹر کے پاس اپنے اپنے فنڈز ہیں سے ان کو کیوں نہ ڈریکٹ لی دیا جائے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا یہ فنڈ کا پیسہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے یہ فنڈ کا پیسہ رسوس کو بھی دیا جا سکتا ہے یا بیہار میں بھی جا سکتا ہے چناؤ کے دنوں میں یا کہیں بھی جا سکتا ہے راجستان میں بھی کسی اور کام کے لیے جا سکتا ہے اور جہاں تک پردھان سیوک اور منتریوں کی بات ہے وہ سرکاری ناوکر ہے ہمارے سیوک ہیں وہ اور سٹیٹ فنڈز اور ریسورسز کے ٹرسٹیز ہیں وہ ان کا فرض بنتا ہے ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ان فنڈز کو پرائیویٹ فنڈز میں نہ ڈالیں ٹھیک ہے جیسے ایم پیز ہمارے کچھ کر رہے ہیں کہ اپنا ایم پی لیڈز جو فنڈ ہے جو ہمارا پیسہ ہے وہ اس فنڈ میں دے رہے ہیں پی ایم کے ایرز میں جیسے وہ ان کا اپنا پیسہ ہو اپنی کمائی کا پیسہ ہو گوتم گمیر ایک ادارن ہے ٹھیک ہے دوسرا سی ایس آر کا نام لیا جا رہا ہے کوپریٹ سوشل ریسپونسیبیلیٹی اور اس کو لے کر ٹاٹاز نے بھی پیسے دے دی ہیں اڈانی نے بھی دی ہیں وغیرہ وغیرہ ایک بات اور یہ جو میں جانکاری آپ کو دے رہا ہوں یہ سنیپ سین ایک وکیل ہے فیس بک پر انہوں نے جانکاری دی ہے یہ میرے دوست ہے بہت پرانے اور ان کے حوالے سے میں جانکاری آپ کو دے رہا ہوں اور ویسی بھی جو شبد ہے یا جو ابریوییشن ہے پی ایم پرائم مینیسٹر اس کو نجی نجی ادیشک سکھ کے لیے استعمال کرنا یہ قانونن بھی اپراد ہے یہ آتا ہے The Emblems and Names Prevention of Improper Use Act 1950 میں ہمیں صفائی چاہیے یہ ٹرسٹ کس کا ہے کون ہے اس کے پیچھے کیا یہ سرکاری دارے میں آتا ہے اور جو اس کے ٹرسٹیز ہیں کس حیثیت سے وہاں پر ہے ہم نیشنل ریلیف فنڈ میں کیوں نہ دان دیں ہم سیدھا ہی سٹیٹس جو ہیں راجی جو ہیں ان کے ریلیف فنڈ ہے ان میں کیوں نہ یوگدان کریں ہمیں اس کے بھی جواب چاہیے ان سوال ہو گئے نمسکار اپنے کام کی خبر پاتے رہیے موسیقی بیشای کام کی خبر پس موسیقی 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 موسیقی